تمہاری مانگی گئی دباؤں کو تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا چکا ہوتا ہے اور پھر وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ تم اس پر یقین رکھو کہ وہ تم سے کوئی چیز لیتا بھی ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی تھی اللہ پاک اسی کو بہتر بنا کر بھی نواز بھی سکتا ہے اللہ پاک کے لئے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ممکن نہ ہو اور وہ تمہیں تحجد تک لے کر بھی اسی وجہ سے آتا ہے تاکہ وہ اپنی لادلی عبادت کی ذریعے تمہیں تمہاری چاہت دے سکے جب تم اس پر یقین کامل رکھتے ہو تو وہ تمہاری من پسند چیز دینے کیلئے ازباب پیدا کر دیتا ہے کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے اور اسی کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعاوں کے خبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے اور یہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مخرر کر رکھا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہئے ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالی کون ہے یہ چاہت بھی تو اسے رب نے دل میں ڈالی ہے نا تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خوہش کو بہتر کر کے تمہیں عطا کر سکے اور وہ تو خوہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کو چھوڑ دوگے تو کوئی بھی چیز ہاتھ نہیں آئے گی جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح آپ اللہ سے دعا مانگ کر اور پھر صبر کیا کریں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں ضرور خبول ہوں گی پتہ ہے کن لوگوں کی دعائیں خبول ہوتی ہیں یقین کرنے والوں کی وہ لوگ جو دعا مانگتی ہیں لیکن وضاحتیں نہیں مانگتے کیا لازی میں تو اتنی دیر سے دعا کر رہی ہوں دعائیں خبول ہی نہیں ہو رہی ہم کسی چیز کی وضاحت مانگتے ہیں کیونکہ یقین جہاں ہوتا ہے وہاں وضاحت ہی نہیں ہوتی یقین کے آگے کچھ نہیں ہوتا صرف صبر ہوتا ہے خاموشی سے کیا گیا صبر آپ جتنا زیادہ صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی خبول ہوں گی احمد مت ہارو دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آتا ہے تب یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لئے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر تحاجت میں اس کے سامنے چھولی فیلائے کرتے تھے جس دل میں اللہ ہو اس کی مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھویں اللہ آپ کو وہ سب نوازے کا جو آپ اس سے مانگ رہے ہو یقین جانیں جب سارے راستے ختم ہو جائیں گے تب ہی وہ اپنے بندے کے لئے راہ ہموال کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کوئی اپنی تڑپ میں کتنا سچا ہے وہ ہمارا اللہ ہے وہی تو ہے وہی تو ہے ہمارا ہمیں بھی بس اس کا ہو جانا چاہیے جس دعا کا خیال آپ کے دل سے نکل نہیں رہا کیا وہ ان دعاوں کو خبول نہیں کرے گا اللہ رب العزت کے نور بھری مسلحت ہمارے اندھیر خوابوں سے زیادہ خوبصورت ہیں یقین کرو یقین کرو کہ وہ تمہارا سبر ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا ایسا ہی ہوتا ہے جب یقین جیت جاتا ہے اور انسان کو اپنی ساری تکلیف دہراتی بھول جاتی ہیں کیونکہ خوشی کے اجالے ہر طرف چھا جاتی ہیں تحجد کی وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تحجد تک پہنچنا تمہارا یوں تو نہیں ہے آخر کچھ تو ہے آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے تمہاری دعاوں کی خبولیت کی نشانی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تمہیں تحجد کے وقت اپنے روبروں کھڑا کرتا ہے کہ مانگو مجھ سے میرے بندے کہ میں تجھے عطا کروں اللہ صرف راستوں کو موڑتا ہے تمہاری دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے میرا رب بہتر نہیں بہتری منزل تک لائے گا انشاءاللہ یہ جس مشکل گھڑی سے گزر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے وہ تمہارا سبر بھی دیکھ رہا ہے دیکھو حوصلہ متھارنا تمہارا سجدہ تمہارے رب کی رضا ہے دیکھو وہ تم سے محبت کرتا ہے تمہیں مضبوط بنانا جاتا ہے وہ تمہارا بھلا سونچی ہوئے ہیں اس پر یقین رکھنا یہ وقت تو تمہارے لئے آزمائش ہے اس میں کامیاب ہونا سبر کا دامن تھامی رکھنا سبر کا دامن تھام کر جلنا تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں گی یہ سجدہ میں رونا بیکار نہیں جائے گا یہ تحجد جس نے رب سے جوڑ دیا ہے یہ نمازیں یہ قرآن کی تلاوت جس کی بدولت تم سکون میں ہو یہ لبوں کی حسین یہ زندگی کی ادھوری کہانی وہ پوری کر دے گا دعائیں پوری ہوتی ہیں احمد متھارنا بس اللہ سے تعلق مضبوط رکھ لو اپنی عبادت خالص اور پاکستہ بنا لو تم اپنے رب کو خاص رکھو وہ تمہارے لئے اپنا کن خاص رکھے گا چاہتی رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں اسے سب سے اول رکھو وہ موجزوں کیلئے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتی ہیں وہی خوبصورت منزل پا لیتی ہیں کبھی کبھی ہم اس شخص کے ہاتھوں توڑ دی جاتی ہیں جن سے بھی پناہ محبت کرتی ہوں پھر اپنی دل کی کرچیاں لے کر اپنے اس رب کے پاس جاتی ہیں جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے ہمیں رسوہ نہیں کرتا یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اب کیوں آئے ہو وہ تو رب ہے نا ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنی والا میرا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے جوڑ دیتا ہے بس ایک بار رو کر اسے آواز تو دیں پھر ساری دنیا کی محبتیں اس رب کے آگے پھیکی لگنے لگیں گے اور تم اپنے رب کی سچی محبت کو پہچان جاؤ گے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے سنی جا چکی ہیں تمہاری سب ہی دعائیں راضی ہو گیا ہے تمہارا رب اب تم سے تمہارے آنسو اور تڑپ کی لاز رکھ لی ہے جیت گئی ہیں تمہاری دعائیں تمہارے نصیب سے پسند آ گیا ہے اسے تمہارا مانگنا تمہاری منزل اب خریب ہی ہے ملنے والا ہے تمہیں وہ سب جس کی چاہت تمہیں سجتوں تک لی آئی ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے مانگنا رائے گا نہیں جائے گا تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگائے گا بکن فیقن کا مالک تمہارے لئے موجزے ضرور فرمائے گا انشاءاللہ